سفر اور مطر یعنی بارش کے علاوہ کیا ایسی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ حالتِ اقامت میں ہوتے ہوئے ہم دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کریں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکیں کیا ایسا ممکن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے انہوں نے نقل کیا پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایسا کیا حالتِ اقامت میں دو نمازوں کو ایک ساتھ آپ نے جمع کیا اور ایک واقعہ خود ان کی اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ وہ تعلیم کی غرض سے لوگوں کو مسجد کی اندر دین کی کچھ باتیں سکھا رہے تھے مغرب کا وقت ہوا پر انہوں نے مغرب اپنے وقت پر آدھا نہیں کیا تاخیر ہو رہی تھے تو حاضرین میں سے کسی نے انہیں یاد دلایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو الصلاح الصلاح تو عبداللہ بن عباس اس کے جواب میں کہتے ہیں اَتُعَلِّمُنِي بِسْصَلَاةِ لَا اُمَّلَكُ تم مجھے نماز سکھانا چاہتے ہو اللہ تمہاری ماں کو غارت کرے اور اس کے بعد وہی روایت جو بھی میں نے ذکر کی اسے انہوں نے پیش کیا اس طریقے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے گویا کہ یہ ایک عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا اس طرح کی روایات پر عمل کرنے کا کہ اگر کوئی مسلحت عامہ یا خاصہ ہو کسی شخص کی زندگی میں تو اس اہم مسلحت کے حصول کے لیے وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے کہ تعلیم کو مسئلہ ہوا کہ لوگوں کے جدہ ہو جانے کے بعد ممکن ہے کہ کچھ اہم ترین چیزیں فوت ہو جاتی جن کا سکھانا ان کے لیے ضروری تھا اس لیے دو نمازوں کو انہوں نے جمع کرنا وقت کی ضرورت اور مسلحت انہوں نے خیال کیا